ملاد منانا جائز ہے اور جو لوگ یہ مطلب وہ لوگ عموماً یہ دلیل دیتے ہیں کہ جو ملاد کو مازاللہ اچھا نہیں سمجھتے ہیں ملاد منانے کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسے ڈالتے ہیں کہ دیکھئے صحابہ نے نہیں منایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی زندگی کے 63 سال گزارے تو آپ ثابت کریں کہ ان 63 سالوں میں کہاں انہوں نے محفل ملاد اسی طرح وہ سلسلہ چلاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یعنی صحابہ کا کرنا یہ کسی کام کی دلیل تو ہو سکتا ہے لیکن صحابہ کا نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو صحابہ نے نہیں کیا ہے اب وہ کرنا ناجائز ہو گناہ ہو گیا ہے میں تو یہ ارز کروں گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا بیان خود قرآن پاک سے بھی ثابت ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی ثابت ہے یہ تو خود قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِسَىٰ بِنُ مَرْيَمْ یا بنی اسرائیل کہ جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل اے میری قوم انی رسول اللہ علیکم بے شک میں تمہاری طرف رسول ہوں اور میں تصدیق کرنے والا ہوں ان کتابوں کی جو مجھ سے پہلے آئیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِنِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَد اور میں تمہیں خوشخبری دینے والا ہوں اس رسول کی کہ جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے بنی اسرائیل کی قوم میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک کا اعلان فرما رہے ہیں بلکہ اب بھی انجیل میں موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا وہ رسول آئیں گے جب وہ جھولے میں ہوں گے تو چاند ان کو لوریاں دے گا اور جب وہ جوان ہوں گے تو چاند کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے یہ اب بھی انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان جو ہے وہ موجود ہے تو چاند جو ہے وہ جھولے میں جب وہ ہوں گے تو چاند ان کو لوریاں دے گا اور جب وہ بڑے ہوں گے تو چاند کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے یہ تو صحابہ کے بارے میں مطلب پوچھا جا رہا ہے کہ صحابہ نے ملاد منایا انبیاء علیہ السلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بہت پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا اور اپنی ولادت کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے تھے روزہ رکھا کرتے تھے ہر پیر کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے تو صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں ارشاد فرمایا اسی پیر والے دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی پیر والے دن میرے اوپر وحی کا نزول کیا گیا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ میں پیدا ہوا اسی دن پیدا ہوا اس کے شکرانے میں روزہ رکھا جا رہا ہے اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر جو ہے وہ پہلی وحی نازل فرمائی تو اس شکرانے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے تو صحابہ تو آگے رہے گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان سے پہلے ہی اپنی ملادت کو بیان کر دیا اور اب بھی ہم ملاد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی فضائل و کمالات بیان کرتے ہیں اس کو کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحابہ نے نہیں کیا بلکہ آپ تو اصل حجت تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا ہے اور صحابہ کا کرنا بھی حجت ہے لیکن جو شریعت کا منبعہ ہیں وہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ملاد پاک گویا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے منایا اور اپنی ولادت کے حالات کو بیان کیا اور یہی ملاد میں کیا جاتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ولادت کے احوال کو بیان کیا جاتا ہے تو ملاد اور کیا ہے ملاد یہی ہے تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کیا تو اب ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جائز طریقے سے اپنے گھر میں میلاد کی محافل کا انعقاد کرے کہ یہ انبیاء علیہ السلام نے بھی سرکاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر فرمایا نہ صرف اب یہ کہ مجمع میں کہاں سے ثابت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تو یہ مجمع میں بھی سرکاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بیان ہو گیا